بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے عوام پر بجلی کرا دی قیمت میں پانچ روپے چالیس پیسے فی یونٹ اضافہ کہ دیا گیا سیماہی ایجیسمنٹ قیمت میں وصولی ہوگی آئندہ ماں بجلی کے بھاری بھر کم بھی لائیں گے عوام پر اربو روپے کا بوچ پڑے کا فیصلے کا اطلاق لائف لیند سارفین پر نہیں ہوگا مہنگائی کے بوچ دلو دبی عوام پر ایک اور بجلی کا جھٹکا گریلو سارفین کے لیے بجلی پانچ روپے چالیس پیسے مہنگی بجلی سیماہی ایجیسمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی شہریوں نے بجلی کی قیمت بڑھنے پر غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے روز بروز بڑھتی مہنگائی نے جینا محال کر دیا مجلی کے بیل اب بائیس زار اٹھائی زار تنخواہ پچیز زار پانٹالیس زار پہ میرے گھر کا بیلہ اس وقت آیا ہوئے ٹھیک ہے اٹھائی زار پہ تنخواہ چار بچے ہیں میرے جو مرضی کرتے ہوئے نے سانون پیچھلی میں ہم تیتی ہزار بیلہ ہے اس پیچھلی میں نے پنجی ہزار بیلہ ہے اہم انتے کو پیر آنا بیلے کے ناند ہے نیپڑا کے جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اوپن مارکٹ میں چھے روپے مہنگا جبکہ ڈالر 312 روپے کے نئی بلند ترین سطح پر آ گیا انٹر بینک میں ڈالر میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے 63 پیسے اضافے سے 299 روپے 64 پیسے پر بند ہوا پاؤنڈ ملکی تاریخ میں پہلی بار 400 روپے کا ہو گیا جبکہ درہم 86 روپے 30 پیسے ریال 83 پیسے 83 روپے 80 پیسے کا ہو گیا ہے انٹر بینک میں امریکی ڈالر 63 پیسے مہنگا ہو گیا سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری قیمت کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 299 اشاریہ 01 روپے سے بڑھ کر 299 اشاریہ 64 روپے کی نئی بلند سطح پر بند ہوا ماہرین کے مطابق بیرولی کرس کی ادائیگی پر روپے پر شدید پریشر ہے دوسری جانب انٹر بینک کے بعد اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر 6 روپے مہنگا ہو کر 306 روپے سے بڑھ کر 312 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اسی طرح اوپن مارکٹ میں یورو ایک روپے مہنگا ہو کر 340 روپے کی سطح پر پہنچ گیا برطانوی پونڈ ایک روپے مہنگا ہو کر پہلی بار 400 روپے امارتی درہم ایک اشاریہ 30 روپے مہنگا ہو کر 86 اشاریہ 30 روپے اور سعودی ریال 50 پیسے مہنگا ہو کر 83 اشاریہ 80 روپے کا ہو گیا گرام فروش بل اگام بنیادی اشاریہ ضروریہ کی مہنگے دامو فروخ جاری اوپن مارکٹ میں اتمام دالیں سرکاری ریٹ اس سے 35 سے 35 روپے تک مہنگی فروخ ہونے لگی چینی ایک سو پینسل روپے کلو تک جا پہنچی چاول 430 روپے کلو ہو گئے ٹرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور اسسسٹنٹ کمیشنر سرکاری نفت نامے پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہو گئی سبائی دارالحکومت میں اشاریہ ضروریہ کی مہنگے دامو فروخ کو روکا نہ جا سکا اوپن مارکٹ میں تمام دالیں سرکاری ریٹ اس سے 35 سے 35 روپے مہنگی فروخ ہونے لگی دالچنہ پندرہ دالوائی تیس دال مو 20 روپے مہنگی بیچی جا رہی ہے کالے چینے پندرہ سے 25 اور سفیل چینے کے 20 روپے زائد دام وصول کیے جا رہے ہیں دالچنہ کی سرکاری قیمت 225، دالمصور 250، دالماچ ٹولی 410، دالماچ چھلکہ 370 اور سفیل چینے کی سرکاری قیمت 330 پر فی کلوگرام مقرر ہے لیکن اس قیمت پر کوئی بھی فروخت نہیں کر رہا اوپر مارکر میں چینی 150 روپے فی کلوگرام تک جا پہنچی چاول 430 روپے فی کلوگرام ہو گئے ٹوٹا چاول بھی 300 سے 350 کے درمیان فروخت کیے جا رہے ہیں بہت زیادہ پریشان ہے اتنی مہنگائی چینی دن بر دن اوپر جا رہی ہے آٹھا دن بر دن اوپر جا رہا ہے ضرور یاد ہے زندگی کی چیزیں اوپر جا رہی ہیں بہت پریشان ہے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے شہرین نے دوہائی دیتے ہوئے کہا گرام کو اس بطرین مہنگائی میں جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں غریب آدمی کے لیے بچوں کا پیٹ بھرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے کیمیمین محمد عمر کے ساتھ شہزاد خاندالی سٹی ٹوٹی ٹو نگرام وزیرعالہ نے مافیا کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا محسن اکوی کی زیرہ صدارت پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کا اجاز مہنگائی پر کابو پانے مافیا کو لگام ڈالنے پر مشاورت سبائی بزراء مشیران جیپ سیکرٹی کمیشنر لاہور اور دیگر افسران شریف تھے انڈول کمیٹیوں کے اجلاعہ سے خطاب کرتے ہوئے نگرام وزیرعالہ نے کہا پنجاب میں تمام منڈیوں کے منیٹرنگ ہوگی سبائی بزراء مشیران کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز منڈیوں کے بقائدگی سے دورے کریں اور نیلامی کے عمل کو منیٹر کریں موسیٰ نکوی نے کہا اشیہ ضروریہ کی ریٹ لسٹ پر عمل درامل یقینی بنایا جائے دکانوں پر ریٹ لسٹ نمائیت اور عویزہ کرنے کی ہدایت کی گئی ریٹ لسٹ سے زائد قیمت پر اشیہ ضروریہ کی فروغ بلا امتیاز کاروائی کی جائے ذکیران دوزوں اور منافع خوروں کے خلاف زیلو ٹولنس کی پولیسی اپنائی جائے موسیٰ نکوی نے پرائز کنٹرول مجیس ٹریٹ کو مقرح کردہ قیمت پر اشیہ ضروریہ کی فروغ جیکینی بنانے کا ٹاست دیا گیا موسیٰ نکوی نے کہا پرائز کنٹرول کے حوالے سے ذلی انتظامیوں کی کار کردگی کا روزانہ کی منعات پر جائزہ لیا جائے چلڈن اصبتال میں وارڈز کے ایسی بند قوم کے نونحال گرمی سے لے ڈھال آپریشن کے لیے عدویات باہر سے منگوائی جانے کی بھی اشکایات نگران موزیرعالہ کے اچانک دورے کے دوران بڑے انکشافات موزیرعالہ پنجاب موزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کی ہدایت پر عمل درامت کے لیے کمیشنرز کی سربراہی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئے موزیرعالہ پنجاب کی بنائی گئی کمیٹی میں ڈیپیٹی کمیشنرز، پرنسپلز، ایمیس، ہیلتھ انفرسٹرکچر، ڈیویلپمنٹ آثورٹی پنجاب اور دگر محکموں کے نمائندے بھی شامل ہیں بڑے ہسپتالوں میں علاج موالجے کی سہولتوں کی بہتری کے لیے ہیلتھ کاؤنسل، فار، ٹرشری ہسپتال قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہسپتالوں کی تعمیر و بحالی کے پروجیکٹ میں یقسان ڈیزائن مطارف کروایا جائے گا ہسپتالوں میں موجود گنجائش کو مریضوں کی سہولت کے لیے استعمال میں لیا جائے محسن اکوی نے کہا کہ ہسپتالوں کے وارڈز میں بیٹس کی تعداد کا تائین مریضوں کی تعداد کے تناسب سے کیا جائے ہسپتالوں کی تعمیر و بحالی کے پروجیکٹ کو تیہ شدہ مدت تکمیل میں مکمل کیا جائے وزیر اللہ پنجاب محسن اکوی کے ہسپتالوں کے دھورے کا فالو اپ محکمہ خزانہ پنجاب نے پی آئی سی اور چلڈرن ہسپتال کو گرانٹ جاری کر دی صبحی محکمہ خزانہ کی جانب سے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کڑی آلوجی کو دس کروڑ پر جاری کیے گئے جبکہ چلڈرن ہسپتال لاہور کو آٹھ کروڑ پر کی گرانٹ جاری کی گئی صبحی محکمہ خزانہ کی جانب سے ہسپتالوں کو گرانٹ آن لائن دی گئی ہے شہر میں پانی کا بہران پیدا ہونے کا خلچہ پیدا ہوں گیا لیسکو نے واسا کے تمام کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دی لیسکو چیف شاہد حیدر نے واسا کے تمام کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں لیسکو کی جانب سے تمام دفاتر اور ٹیویلز کے کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں دستاویزات کی مطابق واسا نے گزشتہ تین ماہ کے دوران واجبات کی مدنے کوئی رقم ادا نہیں کی واسا کے زیمان چھ ارب پچھتر کروڑ روپے واجب الادا ہیں لیسکو ترجمان کے مطابق بلوں کی ادائیگی کے حوالے سے لیسکو انتظامیہ نے متدد مرتبہ واسا انتظامیہ سے رابطے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہو سکا آئی جی پنجاب سمیت پانچ آلاف سران کے لیے لگجری گاڑیاں منگوانے کا فیصلہ کسٹمز انٹیلیجنس کو مراسلہ بھیجوا دیا گیا پولیس نے نام کسٹم پیٹ گاڑیاں سرکاری استعمال کے لیے مانگی ہیں پانچ آلاف سران کو لگجری گاڑیاں فراہم کی جائیں گی رمہ ہفتے آئی جی پنجاب کے لیے گاڑی ملنے کی توقع ہے لگجری گاڑیاں کسٹم انٹیلیجنس کی جانب سے شہریوں سے کسٹم فیز کی ادم ادائیگی کی وجہ سے کبزہ میں لی گئی ہیں کسٹم انٹیلیجنس سے ملنے والی گاڑی کے لیے ایک لاکھ سیکیورٹی فیز جمع کرائی جائے گی گاڑیاں وصول کرنے کے بعد پولیس ایک ہفتے میں گاڑی ریجسٹر کرانے کی پابند ہوگی گاڑی کسٹم انٹیلیجنس کسی بھی وقت واپس منگوا سکتا ہے گاڑی ناٹارہ ہونے کے بعد پولیس کسٹم کو واپس کرنے کی پابند ہوگی روانسال پولیس کے لیے آر پیوز ڈی پیوز ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے لیے گاڑیاں حکومت نے فراہم کی تھی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کو ہسپتالوں کی سیکیورٹی پر تحفظات کہتے ہیں ڈاکٹر عمر افیق شہید کے قاتلوں کو سزا نہیں دی گئی ڈاکٹر جہاں سے پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات بھی نہیں کی گئیں مطالبات کی منظوری کے لیے آٹھ دن کا الٹی میٹم بھی دے دیا ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا عرصہ دراز سے سیکیورٹی بل کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں لیکن کوئی سننے والا ہی نہیں ہے اگر حکومت سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو اسلاح لسنس فری کا دیا جائے ڈاکٹر اپنی سیکیورٹی خود کرنا جانتے ہیں کام کرنے والے پیریفری میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کو فیل فور ویپن لسنس کے رولز ریلیکس کر کے ان کو اسلاح رکھنے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحفظ دینے والے ادارے وہ ناکام ہو چکے ہیں ہم ڈاکٹروں کو تحفظ نہیں مل دیں اب ہم سکیورٹی اپنی خود کریں گے اور ہم سرکار سے یہ مداربہ کرتے ہیں کہ ویپنز کے لسنس کے ایشیوز کے اوپر ہم پیچھے نہیں اٹیں گے رہنما وائیڈیو ڈاکٹر شیب نے عزیقہ کہنا تھا جھنگ میں اگوا کے بعد قتل ہونے والے ڈاکٹر عمر رفیق کی فیملی کو ابھی تک نہ شہید پیکیج دیا گیا اور نہ ہی ملزمان کو کوئی سزا ہوئی فیصلہ بعد میں ڈاکٹر جنزے پر بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اس چیز کے ہم سے آپ ایک پیٹرول کا ہمیں لٹر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دے رہے ہیں ہاؤسپیٹل کے اندر آپ پیشنٹ سے ٹیکس لے رہے ہیں ہر چیز کا آپ ٹیکس لے رہے ہیں آپ ڈاکٹرز کو دے کیا رہے ہیں میرے پچیس پرسنٹ ڈاکٹرز یہاں سے دوسرے ممالک میں جا چکے ہیں ہم اپنی کلینکیں بند کر دیتے ہیں پرائیویٹ ہاؤسپیٹلز بھی بند کر دیتے ہیں گورنمنٹ ہاؤسپیٹل بھی بند کر دیتے ہیں خدا رہا اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے آپ چھوڑ دیں ہم پہ سیکیورٹی وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹرز کی سیکیورٹی کا کام سنبھال لے گی وائی ڈی اے رہنماؤ کا کہنا تھا اگر حکومت نے آٹھ دن میں ڈاکٹرز کے اعتباطوں اور سیکیورٹی کے مسائل حل نہ کیے تو پہلے مرلے میں تمام ہسپتالوں کی اوپیڈی دو گھنٹے کے لیے بند کر کے احتجاج ریکارڈ کرا جائے گا بعد میں پنجاب بھر کی ہسپتالوں کی مکمل طور پر اوپیڈیز بند کر دی جائیں گی کیمریمن محمد زامن کے ساتھ عظمت اوان سیڈی فوری ٹو ایس ای سی پی سے ریجسٹرٹ کمپنیاں مختلف ناموں سے سادہ لو عوام کو لوٹنے لگیں اے اے انٹرپائزز اینڈ انویسمنٹ غیر قانونی سکیموں میں سرمایہ کاری کروا کے کروڑوں روپے ہڑپ کر گئی کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے سرمایہ کاری کے جالی سکیموں میں ملوث مختلف پرائیویٹ کمپنیوں کا جال سازی کرنے کا انکشاف ہوا ہے اے اے انٹرپائزز اینڈ انویسمنٹ کمپنی مختلف نام استعمال کر کے سادہ لو عوام کو لوٹنے لگی کمپنی ایس ای سی پی کے ساتھ اپنی ریجسٹریشن کی حصیت کو عوامی اعتماد حاصل کرنے کے لیے غلط استعمال کرنے لگی غیر قانونی اور سرمایہ کاری کی جالی سکیموں میں عوام کو سرمایہ کاری کی ترغیب دے کر رکوم اکٹھی کرنے میں بھی ملوث پائی گئی ایس ای سی پی نے کمپنیز ایکٹ تحت اے اے انٹرپائزز اینڈ انویسمنٹ کمپنی کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی کمپنی کے سوشل میڈیا کو بند کرنے اور ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی رابطہ شروع کر دیا غفلت کی انتہال سابق وزیر نے اپنی ذاتی گاڑی کا ٹیکس گزشتہ چھالیس سال سے آدھا ہی نہیں کیا شادمان ناکہ پر ایکسائز نے تہمینہ دلتانہ کے نام ریجسٹرڈ ڈیفالٹل گاڑی سے پانچ لاکھ بائیس ہزار زائد کا ٹیکس وصول کر لیا اس نے تاریخ کی اب تک کی سب سے بڑی ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹل گاڑی پکڑ لی ای ٹیو ندیم مہیدین کی سربراہی میں لگائے گئے ناکے پر لینڈ کروزر گاڑی نمبر ایلی آر نینانوے چوبیس روکی تو سابق وزیر تہمینہ دلتانہ کے نام پر ریجسٹرڈ نکلی گاڑی کی مالک کے ذیمے پانچ لاکھ بائیس ہزار ٹیکن ٹیکس واجب الادا تھا گاڑی تہمینہ دلتانہ کا بیٹا عمران دلتانہ چلا رہا تھا عمران دلتانہ نے موقع پر دیفالٹل گاڑی کے ٹوکن ٹیکس ادا کر دیئے جبکہ دیگر شہر میں ناکہ بندی کے دوران تین سو سے زائد گاڑیوں کے چالان اور چھے گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں دوسرے جانب آپ کو بتائیں مونی صلاحی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے ہیں چودری پرویز الہی کے وزیراعلا بنتے ہی مونی صلاحی کی اساسوں میں اضافہ ہوا مونی صلاحی کے مطالق نیپ کی انکوائری ریپورٹ بھی منظر عام پر آگئے انکوائری ریپورٹ کے مطابق مونی صلاحی کرپشن کرپ پریکٹسز اور منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے پرویز الہی کے وزیراعلا بنتے ہی مونی صلاحی کے اساسوں میں اضافہ ہوا اپنے والد کی چیف منسٹر کے اہدے کا غلط استعمال کیا مونی صلاحی نے اپنے فرنٹ مین عظمت حیات اور سحیل اسغر کے ذریعے ٹھیکوں کی عمد میں کک بیکس لیں جولائی دوہزار بائیس میں اپنے بینک اکاؤنٹس میں ملکی اور غیر ملکی بھاری رکوم جمع کروائیں جولائی دوہزار بائیس کے بعد بہتر ملین روپے سے تین سو چوراسی کنال سے زائد ارازی بھی خریدی ریپورٹ کے مطابق یہ ارازی بظاہر کک بیکس اور رشوت کی رقم سے بنائی گئی مونی صلاحی نے گجرات میں بسندیدہ کنٹریکٹرز کو ٹھیکے دلوا کر رشوت وصول کی نیب ریپورٹ کے مطابق سرکاری ٹھیکوں میں کک بیکس کے کیس میں پربیز الہی نیب کی تحویل میں ہیں لاہور ہائی کورٹ اور ماں تحت عدالتوں میں دن بھر کی کاروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اراز کی ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا کیس جد زبیر شہزاد قیانی نے کیس کی سماعت کی احتساب عدالت نے مونے صلاحی کے سیکٹری سوہیل اسغر اوان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیح کر دی شریک ملزم خالد محمود کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا جناہ اس حملہ کیس میں چیئرمن تحریک انصاف کو گرفتار کرنے کے لئے درخواست پر سماعت انصداد دیشتگردی عدالت کے جج اجاز احمد بٹر نے سماعت کی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس راج مقدمہ کے لئے عدالت سے رجوع کر لیا عدالت نے پولیس سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت دس ستمبر تک ملتوی کر دی لاہور ہائی کورٹ میں دس روز کی بچی باپ سے بازیابی کیس کی سماعت جیسے شاہد بلال حسن نے پنڈی سٹاپ لاہور کی خاتون فرزانہ کی درخواست پر سماعت کی عدالت نے دس روز کی بچی باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دی ہائی کورٹ میں پولیس حلکاروں کے موبائل فون کی استعمال اور سگریٹ نوشی پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ کے سیکیورٹی انچارج انسپیکٹر سید عظمت مہدی نے عدالت آلیہ کا ہنگامی دورہ کیا اور سیکیورٹی ڈیوٹی کرنے والے پولیس حلکاروں کے موبائل فون قبضے میں لے لیے باتھروم کی ٹائلیں ناکس کوائلٹی کی دینے پر توحید سینٹری سٹور اچھرا کے مالے کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا گیا سارے فدالہ نے درخواست گزار کے وکیل کو چھبیس اگست کو طلب کر دیا شہر میں کاروباری اوقات اکار کی ایک بار پھر سے تبدیلی ڈیپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر نے نوٹیکیشن جاری کر دیا تمام چھوٹی اور بڑی مارکیٹس رات گیارہ بجے بند ہوں گی شاپنگ مال، سویٹ شاپ، بیکریہ رات گیارہ بجے بند ہوں گی اس حوالے سے ملزی تفسیر آ جانیں گے بسام سلطان سے جی بسام جی بلکل شہر میں جو ہے وہ اب جو مارکیٹس ہیں وہ دس بجے کے بجائے جو ہے وہ گیارہ بجے جو ہے وہ بند ہوا کریں گی تمام کاروبار جو ہے وہ اب گیارہ بجے تک جاری رہیں گے اسی حوالے سے جو دیسی لوہار ہیں انہیں جو ہے وہ آج نوٹیکیشن کر دیا ہے تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس جو ہے وہ گیارہ بجے تک کھلی رہیں گی شاپنگ مال، سویٹ شاپس ہیں، بیکریز ہیں وہ بھی پورا ہفتہ جو ہے وہ ان کو رات گیارہ بجے تک کھلے رہنے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی اسی طرح ریسٹورنٹ جو کافی شاپس ہیں، کیفیز ہیں وہ بھی جو ہے وہ رات گیارہ بجے تک جو ہے وہ کھلے رہیں گے جی ٹھیک ہے بساں، بہت شکریہ آپ ساپ فوٹبال چیمپنشپ کے لیے قومی انڈر سکسٹین ٹیم کا تربیتی کیم جاری کھلاری فتح کے لیے پورازم کہتے ہیں کہ مصنوعی گھاس پر کھیلنے کا پہلا موقع ہے قوم کو خوشخبری دیں گے قومی انڈر سکسٹین فوٹبال ٹیم کا تربیتی کیم سٹی سکول گلبرگ کے گراؤنڈ میں جاری ہے تئیس رکنی ٹیم ہیڈ کوٹ سجاد محمود کی زیرے نگرانے پریکٹس کر رہی ہے کھراری کہتے ہیں بہت بے سبری سے ایونٹ کا انتظار ہے چیمپنشپ اپنے نام کر کے قوم کو خوشخبری دیں گے وہاں کا ٹور جو بہت ایکسپیرنس ملے ہمیں یعنی کہ وہاں کی فوٹبال اور ہماری فوٹبال میں تھوڑا سپر کے زیادہ نہیں ہے ایکسپیرنس کے بات کیا تو یہ میرا پہلا ایکسپیرنس ہے پاکستانی ٹیم کے لیے سجاد محمود کہتے ہیں صرف مصنوعی گھاس کا تجربہ نہیں ٹیم کو آئندہ ہفتے سے مصنوعی گھاس پر پریکٹس کروائیں گے پاکستان فوٹبال فیڈرشن کی نورملائزیشن کمیٹی کی جانب سے انڈر سکسٹین ٹیم کے کپتان کا اعلان آئندہ ہفتے کیا جائے گا کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ وسیم احمد سٹی فورٹی ٹو اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے اسی ٹی پورٹی ٹو